بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمان سے آئے دو ایسے فریشتے جو آج بھی بابل کے کونے میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں یہ فریشتے زمین پر کیوں آئے تھے اور ان فریشتوں کو بابل کے کونے میں کیوں لٹکا دیا گیا اور ان فریشتوں نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے یہ قیامت تک اسی حالت میں الٹے لٹکے رہیں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حروت اور مرود کون تھے یہ دونوں کردار فریشتے تھے یا پھر جنات اور ستارہ بڑھنے والی زہرہ عورت کون تھی اور اس کو کس وجہ سے زہرہ ستارہ میں تبدیل کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام میں جادو حرام ہے اس کے باوجود یہ دونوں فریشتے اللہ کے حکم سے لوگوں کو جادو کیوں سکھایا کرتے تھے اور حروت اور مرود کے واقعہ کی حقیقت کیا ہے اس واقعہ کے اندر کتنی سچائی ہے اور قرآن مجید میں اس واقعہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا رشاد فرماتا ہے ناظرین ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا ناظرین بنی اسرائیل کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا اور اس کو اپنی خلافت سے نوازا وہی انسان جب زمین پر آیا تو اس کی نسل میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور قتل و گارت اور فتنہ فساد پھلانے لگے تو ایک دن فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب العالمین انسان تو خون بہانے والا اور فساد پھلانے والا ہے اس کے باوجود بھی انسان کو خلیفہ بنا دیا گیا جبکہ ہم ہر وقت تیری حمد و سنا کرتے ہیں اور تیری نافرمانی نہیں کرتے ہم تیری خلافت کے زیادہ لائق تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے رشاد فرمایا کہ انسان کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے اسی وجہ سے انسان زیادہ گناہ کرتا ہے اور اگر یہی چیزیں اور صفات تم لوگوں کے اندر رکھ دی جائے تو تم لوگ بھی اسی طرح برائی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے اور میری نافرمانی کرنے لگو گے تو اس بات پر فرشتے بولے یا رب العالمین ہم تو گناہ کے قریب ہی نہ جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عزمانے کے لیے حکم رشاد فرمایا کہ اپنے فرشتوں میں سے دو فرشتے چن لو فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو فرشتے چن لیے جن کا نام حروت اور ماروت تھا جو کہ بہت ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے اور اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار فرشتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو بشرہ خواہش دے کر غصہ اور شہوت ان کے اندر رہ کر زمین پر اتار دیا ناظرین روایت میں آتا ہے کہ یہ دونوں فرشتے صبح زمین پر آتے اور شام کو اللہ تعالیٰ کا اسم آزم پڑھ کر اسمان پر چلے جاتے یہ معمول اسی طرح چلتا رہا آہستہ آہستہ یہ دونوں فرشتے شہر بابل میں پہنچ گئے اور وہاں یہ دونوں فرشتے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے فیصلے کیا کرتے تھے آہستہ آہستہ ان دونوں فرشتوں کی شہرت پورے بابل شہر میں پھیل گئی اسی بابل شہر کے اندر زہرہ نامی ایک حسینہ رہتی تھی جس پر پورا شہر جان چھڑکتا تھا لیکن یہ حسینہ اپنے شہر کے علاوہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتی تھی ایک دن ان دونوں فرشتوں نے بابل کی اس حسینہ جمیل زہرہ نامی اس عورت کو دیکھا اور دیکھتے ہی اس کے حسنہ جمال کے جال میں پھنس گئے اور اس پر دل ہار بیٹھے یہ دونوں فرشتے زہرہ نامی عورت کے پاس گئے اور اسے اپنی خواہش پوری کرنے کا کہا اس وقت زہرہ نامی عورت یہ کہنے لگی کہ میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے میں تمہاری خواہش اس وقت پوری کروں گی جب تم لوگ اپنا دین چھوڑ کر میرے دین کو قبول کر لو تو فرشتوں نے زہرہ عورت سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کون سا ہے تو اس نے کہا کہ میں فلان بدھ کی پوجا کرتی ہوں اگر تم اپنے مذہب کو چھوڑ کر میرے اس بدھ کو خدا مان لوگے تو میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گی فرشتے یہ بات سن کر واپس چلے گئے اور اس کے مذہب کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کچھ دنوں بعد ان دونوں فرشتوں کی ملاقات اس زہرہ نام کی عورت سے ہوئی اور اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا اور اس عورت سے کہنے لگے کہ ہم تمہارے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں اس وقت اس عورت نے کہا کہ میں تمہاری خواہش اس وقت تک نہ پوری کروں گی جب تک تم ان تین کاموں میں سے ایک کام نہ کر لو زہرہ کی یہ بات سن کر فرشتوں نے پوچھا کہ وہ تین کام کون سے ہیں وہ عورت کہنے لگی کہ یا تو تم اپنے مذہب کو چھوڑ کر میرا مذہب اختیار کر لو اور بتوں کی پوجہ شروع کر دو یا پھر تم لوگ میرے شہر کو قتل کر دو کیونکہ وہ بہت غیرت والا ہے اگر اسے اس بات کا علم ہو گیا تو وہ مجھے قتل کر ڈالے گا اور یا پھر تم لوگ شراب پیو اس کے بعد میں تمہاری خواہش پوری کروں گی اس طرح فرشتوں نے جب اس عورت کے یہ بات سنی تو ایک دم خموش ہو گئے اور کچھ دیر سوچنے لگے اس وقت فرشتوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی پوجہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور کسی انسان کو قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے اور شراب پینا ان دونوں کے مقابلے میں چھوٹا گناہ ہے کیوں نہ ہم لوگ شراب ہی پی لے اور اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لیں اس طرح یہ دونوں فرشتے شراب پی کر اس عورت کے ساتھ بدکاری کرنے پر راضی ہو گئے چنانچہ یہ دونوں فرشتے اس عورت کے بتائے ہوئے وقت پر اس کے گھر میں پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے خوب شراب پی اور شراب کے نشے میں دھند ہو گئے اس وقت وہ عورت ان دونوں فرشتوں کے سامنے اپنے کھلے ہوئے بال لے کر بیٹھ گئی جب ان فرشتوں نے اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس عورت نے کہا کہ ٹھہرو پہلے مجھے وہ کلمات سکھاؤ جس کلمات کو پڑھ کر تم لوگ اسمان کی طرف لوٹ جاتے ہو اس وقت یہ دونوں فرشتے اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو چکے تھے اس طرح ان دونوں فرشتوں نے اللہ تبارک تعالی کا اسم آزم اس عورت کو سکھایا جس کی مدد سے وہ روزانہ شام کو اسمان کی طرف لوٹ جایا کرتے تھے اس کے بعد ان دونوں فرشتوں نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی اس بدکاری کے دوران اس عورت کا شوہر بھی گھر آ گیا اس عورت کے شوہر نے جب ان دونوں فرشتوں کو اپنی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا تو اس وقت ان دونوں نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا اس کے بعد ان دونوں فرشتوں نے اس عورت کے خدا یعنی بدھ کو بھی سعیدہ کیا اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے اس طرح جب یہ فرشتے اس عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر چکے تو اس کے بعد اس عورت نے وہ کلمات پڑھے جو کلمات فرشتوں نے اس عورت کو سکھائے تھے وہ کلمات پڑھتے ہی وہ عورت اسمان کی طرف چلی گئی اور وہاں پر اللہ تعالی نے اس عورت کو زہرہ نامی ستارے کے اندر تبدیل کر دیا ادھر جب ان دونوں فرشتوں کو شراب کے نشے سے ہوش آیا تو یہ دونوں فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا جب ان دونوں فرشتوں نے وہ کلمات پڑھ کر اسمان کی طرف جانا چاہا تو یہ دونوں فرشتے اسمان کی طرف نہ جا سکے اس طرح یہ دونوں فرشتے شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ تعالی کی نافرمانی کے مستحق اقرار پائے تو اللہ تعالی نے ان دونوں فرشتوں کو یہ اختیار دے دیا یا تو تم دنیا کی سزا کو اختیار کر لو یا پھر آخرت کی سزا اختیار کرے کیونکہ یہ فرشتے جانتے تھے کہ آخرت کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے اور وہ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ دردناک ہے اس لئے ان دونوں فرشتوں نے دنیا کے عذاب کو اختیار کیا جس پر اللہ تعالی نے ان دونوں فرشتوں کو بابل کے کوئے میں قید کر دیا ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ حروت اور مارود کے قصے کے بارے میں قرآن پاک میں کیا رشاد فرمایا ہے اور اس واقعہ کے اندر کتنی حقیقت ہے اور یہ فرشتے لوگوں کو جادو کیوں سکھایا کرتے تھے چنانچہ اللہ تعالی قرآن پاک کی صورت بکرہ کی آیت نمبر 102 میں رشاد فرماتا ہے اور انہوں نے اس جادو کے کفری اکلمات کی پیاروی کی جس کو حضرت سلمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان پڑا کرتے تھے اور سلمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا البتہ شیعتین ہی کفر کیا کرتے تھے اور ان لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور انہوں نے اس جادو کی پیاروی کی جو شہر بابل میں دو فرشتے حروت اور مارود پر اتارا گیا تھا اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے کہ ہم تو صرف ازمائش ہیں تو تم کفر نہ کرو اور وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیہتگی کرتے اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اور ان سے اس چیز کو سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچاتے اور ان کو نفع نہ دے بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا ناظرین اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جادو سکھانے کو اس لیے کہا کیونکہ اس دور میں شہر بابل کے لوگ جب اللہ تعالیٰ کا نبی کوئی موزہ دکھاتا تو وہ لوگ اللہ کے نبی کے موزے کو دیکھ کر یہ کہتے کہ یہ تو جادو ہے مواز اللہ اس دور میں نبیوں کو بھی جادوگر کہا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دو مقرر فرشتوں کو زمین پر اتارا تاکہ شہر بابل میں لوگوں کو جادو سکھائیں اور تاکہ ان لوگوں کو یہ پتا چلے کہ جادو اور اللہ کے نبی کے موزے میں کیا فرق ہے اسی وجہ سے یہ دونوں فرشتے زمین پر آئے اور اللہ کے حکم سے جادو سکھاتے رہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مقرر فرشتوں کو یہ حکم بھی فرمایا کہ جو بھی تم سے جادو سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے اسے اس بات کی اگاہی کر دینا کہ جادو ایک کفر ہے اور لوگ جادو گروں کی اتباع سے دور رہیں اور میرے نبی پر ایمان لے آئیں ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی روایت میں حروت اور مروت کے جس واقعہ کا ذکر ہے اس واقعہ کے اندر کتنی سچائی ہے کیا واقعہ ہی یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے گناہوں کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں اور کیا سچ میں حروت اور مروت نے زہرہ نامی عورت کے ساتھ زنا کیا تھا تو اس واقعہ کے بارے میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے مصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں لیکن اس قصے پر نبی کریم رافع رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس واقعہ کو جس قدر بیان کیا ہے اور جتنا واقعہ قرآن پاک میں آیا ہے اسی واقعہ پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے اور ہم اتنے ہی واقعہ پر ایمان لاتے ہیں اس کے علاوہ وہ بنی اسرائیل کی جتنی بھی روایت ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں اللہ پاک حکم عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے آمین یار بلالامین اگر آج کی ہماری اسلامی ویڈیو اچھی لگیا تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے شکریہ اللہ حافظ